سب خیریہ سے ہوں کہ آج اس ویڈیو میں ہم یونین نمبر سیکنڈ جاری انگلیش کے یونین نمبر فور کے قویسٹن آنسر کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو پر قدر سٹارٹ کرتے ہیں آنسر دا قویسٹن قویسٹن مروان ہے ایکسپلین دا کونیکشن آہ ویچ دا رائٹر میکس بیٹوین دا کیمل سکروانس آف پاسٹ اینڈ موڈرن یعنی مصنف ماضی کے اونٹوں کے کافلے اور ٹرکوں کے جدید سجاوٹ کے درمیان کا تعلق بیان کرتا ہے مصنف ماضی کے اونٹوں کے کافلے اور ٹرکوں کے جدید سجاوٹ کے درمیان کیا تعلق بیان کرتا ہے صحیح ہے کونیکشن تعلق کو کہتے ہیں تو آپ سوال کو منت کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ سوال کو سمجھنا آدھا جواب کو سمجھنا ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کوشش کے دوبارہ میں پڑھتا ہوں یعنی کہ مصنع ماضی کے اونٹوں کے کافلے اور ٹرکوں کے جدید سجاوٹ کے درمین کیا تعلق بیان کرتے ہیں اس میں کافلے کو کہتے ہیں اور کاملز اونٹ کو کہتے ہیں صحیح بیٹوین درمیان کو کہتے ہیں انسر اس کا ہے ان اول ٹائمز پرانے وقت میں کاملز جو اونٹ ہوتے تھے was the only source of transporting goods for goods سامان کو کہتے ہیں from one country to another country یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان پہنچانے کے لئے ایک واحد ذریعہ ہوا کرتے تھے only source واحد ذریعہ from one place to another یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ملک سے دوسری ملک بھی سامان پہنچانے کے لئے استعمال میں آتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی یہ پہنچانے کے لئے کام آتے تھے استعمال کو as dressing up camels for the caravans was an ancient tradition ڈریسن ڈریسنگ منہ ان کو سجانا ڈریس کرنا اوپر کوئی چیز مطلب کبڑے وغیرہ چاہتے ہیں چلانا اونٹو کو for the caravans کافلے میں ایک کیا پرانی روایات ہوا کرتی تھی which identify جو ظاہر کرتی ہے the traders various ethnic groups ethnic groups سے مطلب کہ وہ مختلف قسم کی جو ہے نا تاجر جو ہوتے تھے وہ شناخت رکھتے تھے so today's modern جو آج کال کے جو modern rocket decoration ہے ڈرک کے سے جانے والے ہیں بتاتے ہیں کہ ڈرک کے سجاوٹ کہاں سے آئی ہے and to which ethnic groups to drive belongs اور یہ کس مطلب کے group سے تعلق رکھتے ہیں یہ ڈرائیور سے یہ امید کرتا ہوں اس سوال کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی وہ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ اوٹو اور ٹرکوں کے سجاوٹ کے درمیان جو تعلق ہے ان کو بیان کرے تو یہاں پر تعلق بیان کیا گیا ہے which point is the writers illustrating illustrating when she gives examples of the when she gives examples of the decorations on truck from پشاورٹو رالپنڈی یعنی جب وہ پشاورٹ سے رالپنڈی تک ٹرکوں کے سجاوٹ کے مثالیں دیتی ہے تو مصنفہ کس بات کی وضاحت کرتی ہے ٹھیک ہے رالپنڈی سے ٹرکوں کے سجاوٹ جو مثالیں اس نے پیش کی ہیں تو اس میں جو ہے نا اس بات کی خاص کر وضاحت کی گیا تو وہ والی آپ نے بات کو وضاحت کرنی ہے illustration illustration کا معنی ہو یہاں پر کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے نا ایک بہاڑوں پر پہوم شاہد وی باتکارتے ہیں اور پینٹنگز آف ایف سکسٹین جیٹس شاہین میزائلز پی کوکس لارگ لارج پورٹریٹس جنرل آیوب خان اور فلم سٹار شان اور ٹرک پرام دروال پینڈی اب وہ بیان کرتی ہے دی پوائنٹ دیس پوائنٹنگ شو دا تریڈیشن اب یہ ساری چیزیں مطلب کہ وہ بتا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابع کچھ نہ کچھ ٹرکوں کے اوپر بناتا ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ مشہور کرکٹرک یا مشہور فلم سٹار کا نام یا مطلب کوئی ایسا مشہور شائر شائر یا کوئی باب خیبار یا کوئی چیز بہت بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیچھے والی روایات ظاہر کرتے ہیں کلچر ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں اپنی ایڈنٹیفائی وہاں پر ظاہر کرتے ہیں تو نیکس پہ چلتے ہیں which point is the writer illustrating in the lesson truck art by giving examples of the specialist's work یعنی مصنف سبق truck art میں ماہر کے کام کی مثالیں دے کر کون سا نکتہ بیان کر رہا ہے یعنی کہ آپ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے illustrating وہاں پر بیان کرنے کو کہتے ہیں یعنی مصنفہ یا مصنفہ جو بھی ہے سبق truck art میں ماہر کے کام ماہر کے کام کیا مطلب جو truck بنانے والے ماہر ہوتے ہیں ان کی مثالیں دے کر کون سے وہ جو point ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے The writer is illustrating the point by referring to specialist یعنی کہ جو بیان کرتا ہے وہ کس کا اشارہ دیتے ہیں مثال دیتے ہیں specialist's work ان کو specialist جو اس work کا special ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ that truck art has become a full of fledged painted industry یہ ایک full fledged painted industry ہے جہاں پر where a set of skilled craftsmen are employed for his highly specialized work یعنی کہ ایک بہت بڑی company ہے جس میں ایک special ہوتا ہے اور باقی جو اس کے مطلب کے اہل پر ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے کام کرتے رہتے ہیں یعنی کہ اس کے یہ مطلب ہے person plays his own part یعنی کہ ہر شخص ایک اس میں ایک اپنا ایک حصہ رکھتا ہے for example مثال کے طور پر electrician installed wires اب سمجھنے کے لئے بڑی اچھی مثال دی گئی ہے کہ جو electrician ہوتا ہے وہ تاریں لگاتا ہے انسٹال کرتا ہے کارپینٹر جو ہوتا ہے وہ cars various designs اور وہ مطلب کے مختلف قسم کے ڈیزائن بناتا ہے metal work fashions art effects ٹھیک ہے اور یہاں پر sorry یہ لفظ ہے apolster ٹھیک ہے apolster decorates windows اچھا یہ apolster کون ہوتا ہے جو مطلب کہ furniture وغیرہ کا کام کرتا ہے یہ decorate کرتا سے جاتا ہے window flaps کو اور master painter جو ہوتا ہے وہ create کرتا ہے image صویح بناتا ہے and poet جو ہوتا ہے write poetic inscription لکھتا ہے اس کے مطلب ہے that this is highly laborious and time consuming work زیاری بات ہے کہ یہ time کو زیادہ time لینے والا کام ہے اور اس میں ہر شخص اپنے specialist کے مطلب جس میں وہ ماہر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس میں کام کرتا ہے اس یہاں پر ماہر کے یہاں پر skillful انسان کے یہاں پر سبا کی یہ مثال دے کر وہ بیان کرتے ہیں تو نیکس پہ چلتے ہیں یہ اسانسا سوال ہے why do truckers spend so much money on decorating their truck یعنی کہ truck جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ یہاں پر کیوں زیادہ truck کو سجانے میں حرج کرتے ہیں یہاں پر اس کا انصار یہ ہے truckers spend huge amount of money ہزیادہ amount huge یعنی کہ کیا کرتے ہیں spend کرتے ہیں لگاتے ہیں on truck پر decorations جانے میں to express prosperity ایکسپریس بیان کرنے کے لئے کیا prosperity خوشحالی یا ترقی attract customers جو attract کشش کرتے ہیں customer گراہ کو and to keep up with other decorating truck یا دوسرے truck جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ compete کرنے کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے تاکہ ان کی برابری کرنے کے لئے لیکس پہ چلتے ہیں یہ تھوڑا سا length سوار ہے briefly describe یعنی کہ یہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنا ہے how truck art developed from 1942 1970s یعنی محصر بیان کریں کہ یہ 1940 سے لے کر 1947 تک truck art کیسے تیار ہوا اس کا انصر یہ ہے truck art has developed over decades صدیوں پر یہ یعنی اس میں صدی سے زیادہ یہ اس نے ترقی کی ہے over decades یعنی کہ decades کا معنی کیا ہو جاتا ہے دہائی سوری سینٹریز جو ہوتی ہیں وہ صدی ہوتی ہیں یہ decades دہائی کو کہتے ہیں اشری کو کہتے ہیں یعنی یہ اشرو کے پار یہ پروان چڑھا یہ کم یعنی کہ اس میں کچھ اشریہ لگے آگے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چالی سے لے کر ستر تک تو تیس سال جو یہ درمیان سے ہمارے پروان کی ہیں ترانسپورٹ ستر تک ترانسپورٹ چیزوں کو لے جانا کیا ہمارے پہاson سوری کیسا ہے تو ان سور کمپنی لمحارت مجھو کاروں میں پروانے پروانے پر آگیں چیزوں کو لے جانا سا ہی ہے پاکستان پاکستان کے بننے کے بعد ترینڈ چینجڈ اس کا ترینڈ تھا وہ چینج ہو گیا ترینڈ مطلب ایک جو رواج تھا وہ چینج ہو گیا جو جیوغرافیکل آٹلائن آف نیولی کریٹڈ کنٹری پھر نائی جو اپنے زائدہ مملکات ہے وہ اس کی اظہار کے لیے وہ پھر اور چیز بنانے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو چالیس سے کے بعد ملک بنا یہ چیز بھی آپ کے دماغ میں آنا چاہیے اچھا انیشیلی آہ انیشیلی آہ موٹیف آف کیمل سکروانز ویر یوزد بٹ آفٹر نائیٹین فیفٹی آن نائیٹین سکسٹی دیئر کیمین ان آرمس چینج ایز دا ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایکسپینڈیڈ اس کے یہ مطلب ہے کہ شروع انیشیلی کا مطلب ہوتا ہے شروع میں موفیس آف کیمل سکروان اونٹ کے وہ جو ہوتے تھے کافلے ویر یوز استعمال کرتے تھے بڑھ لیکن بعد میں انیس سو پچاس سے لیکن انیس سار تک پھر کیم جو ہوتے تھے یعنی اونٹ تو ہوتے تھے وہ تبدیل ہو کر جو ہے نا وہ کیا ہو گئے چینج تبدیل ہوئے ایز دا ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایکسپینڈ تو اس سے کیا ہوتا ہے کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی بیڈ فورٹ ٹرک واز ری پلیسڈ بائی ہینو جو بیڈ فورٹ ٹرک جو تھا وہ تبدیل ہو گیا ہینو اینو نیسان میں اور ٹرک ڈریک ریشن بھی کیم مور اینڈ مور البریٹ اور اس طرح کا ٹرک ڈریک ریشن تھا وہ بہر بھی البریٹ ہوتا گیا بڑھتا گیا سو یہ نیکس پہ ہم وائی آر ٹرک ڈرائیورز ناسٹرلجک آئی ایباوٹ ڈا اولڈ بیڈ فورٹ ٹرک یعنی ٹرک ڈرائیور پرانے بیڈ فورٹ ٹرکوں کے بارے میں کیوں پرانے یادیں رکھتے ہیں ٹرک ڈرائیورز سو رہی ہے سپیلنگ آلاتا ہے ٹرک ڈرائیورز ناسٹرلجک آئی ایباوٹ ڈا اولڈ بیڈ فورٹ ٹرک بیکاز بیڈ فورٹ اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ناسٹرلجک کمانی ہے یا پرانے یادیں سے جو ڈرائیورز تھے وہ بیڈ فورٹ ٹرک کے بارے میں پرانے یادیں اس لئے رکھتے تھے کیونکہ بیڈ فورٹ ٹرک جو تھے وہ بیس ٹرک سے بھی زیادہ لوڈ آنے کی صلاحیت رکھتے تھے it was a truck of choice for the ڈرائیورز یہ کیا تھی یہ ڈرائیور کے لیے ایک ٹرک کی چوئیس تھی صحیح ہے نیکس پہ چلتے ہیں آگے ہے explain how truck art at the present time can be seen as having reached some kind of apogee اچھا وضاحت کریں کہ موجود وقت میں truck art کو کسی قسم کے apogee تک پہنچنے کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے اس کا انصار ہے in the present time یعنی ابھی جو موجود زمانہ ہے truck art has reached to apogee for example the highest apogee اس کا معنی بھی آپ دیکھ لیں کے لئے the highest point of development انہیں اس پہنچنے کے لئے بہت زیادہ ترکی کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ truck decoration has become more elaborate which is done with brilliant colors and executed with great skill and inventions in inventiveness یہ مطلب بن جائے گا کہ یہ وہ مزید وقتی ہو گئی ہے ٹھیک ہے elaborate معنی مزید معنی زیادہ یا وص اور معنی زیادہ 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 وص اور which is done with brilliant color and access with great skill and ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسے بڑی یہ جو شاندار رنگوں جاتی ہے اور اسے بڑی مہارت اور اس آپ کو نہ تک سمجھ آگئے ہوگی اگر کہیں پر آپ کو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی